حاضرین آئیے اب اس شاعر کے حضور چلتے ہیں جو ہمارا اپنا پسندیدہ شاعر ہے اور دنیا کا پسندیدہ شاعر ہے جو گرے پڑے ہوئے لبزوں کو محترم کرنے کا فن اور گنر جانتا ہے حاضرین اس شاعر سے ملاقات کرتے ہیں کہ غزلے کہنا کھیل کہاں ہے پوچھو ان فنکاروں سے یہ سب لوہا کاٹ رہے ہیں کاغس کی تلواروں سے حاضرین اس شاعر سے ملاقات کرتے ہیں جو کاغس کی تلوار سے لوہا کاٹنے کا فن اور ہنر جانتا ہے یا پھر میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اے بتراش عشق کو حیرت میں ڈال دے پتھر کی آنکھ سے کوئی آنسوں نکال دے پتھر کی آنکھ سے اور غزل کی آنکھ سے آنسوں نکالنے کا فن اور ہنر جاننے والا شاعر کا نام ہے جناب سردار سلیم وہ حیدرباد کی سرزمین سے ہمارے درمیان تشریف لائے پر زور تالیوں میں استقبال کرے غزل کا اور عدد کا بھرپور نمائندہ لہجہ جناب سردار سلیم محضر خواتین و حضرات ایک کریکشن کرنا چاہوں گا بات پیش کرتا ہوں محضر حضرات شاعری پھول پر بیٹھی ہوگی تطلی کو نرمی سے پکڑنے کا نام ہے میں حضر اللہ حضر صاحب زہیر بھائی سبھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں کچھ میرے پڑتا ہوں اس کے بعد میں دیکھتا ہوں میں کیا سنا سکتا ہوں آگے حضر کیا ہے کہ تیری خموش نگاہی نے کچھ کہا تو نہیں بغیر ہاتھ لگائے مجھے چھوا تو نہیں تیری خموش نگاہی نے کچھ کہا تو نہیں بغیر ہاتھ لگائے مجھے چھوا تو نہیں دیکھے کہ اسے گزارنا مشکل ہے چند آہوں میں اسے گزارنا مشکل ہے چند آہوں میں یہ عمر ہے شب فرقت کا رجگاہ تو نہیں اسے گزارنا مشکل ہے چند آہوں میں یہ عمر ہے شب فرقت کا رجگاہ تو نہیں یہ عمر ہے شب فرقت کا رجگاہ تو نہیں سندر بھائی رحمت اللہ بھائی آپ کا شکر گزارنا یہی سے رت جگہ جسم کے ماحول میں ڈھلتا ہوگا رت جگہ جسم کے ماحول میں ڈھلتا ہوگا غم دبے پاؤں کہیں روح میں چلتا ہوگا غم دبے پاؤں کہیں روح میں چلتا ہوگا میری باہوں کی مہت دل میں سلکتی ہوگی میری باہوں کی مہت دل میں سلکتی ہوگی تیری آغوش کا سندل کہیں جلتا ہوگا میری باہوں کی مہت دل میں سلکتی ہوگی تیری آغوش کا سندل کہیں جلتا ہوگا لوگ ویسے ہی کھلے سہن میں سوتے ہوں گے کیا کہنے لوگ ویسے ہی کھلے سہن میں سوتے ہوں گے گاؤں میں اب بھی وہی چاند نکلتا ہوگا لوگ ویسے ہی کھلے سہن میں سوتے ہوں گے گاؤں میں اب بھی وہی چاند نکلتا ہوگا آپ لوگوں نے بڑی محبت سے سنا میں یہی توقع کر رہا تھا شاعری ہم چاہتے ہیں کہ آسان سے آسان دگر پر جائے وہ جو میر کے سکول کا طریقہ کار ہے میں اسی طریقہ کار پر عمل کرتا ہوں عشق اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب ہمیں کچھ اور آسانی سے لکھنا چاہیے اب ہمیں کچھ اور آسانی سے لکھنا چاہیے دھوپ کے کرتاس پر پانی سے لکھنا چاہیے اب ہمیں کچھ اور آسانی سے لکھنا چاہیے دھوپ کے کرتاس پر پانی سے لکھنا چاہیے اب یہ دیکھیں اڑو گاننے والے میرے دوست دھوپ کے کرتاس پر پانی سے لکھنا چاہیے این شین اور قاف والا ہے جو ایک چھوٹا سا لفظ آہا آہا عشق عشق این شین اور قاف والا ہے جو ایک چھوٹا سا لفظ یار کی چوکھٹ پہ پیشانی سے لکھنا ہے اے ہے 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 آہا بہت شکریہ سلامت رہے ہیں آہا شاہ کیا شعر کہہے ہیں آہا باہ 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 این شین اور قاف والا ہے جو ایک چھوٹا سا لفظ آہا یار کی چوکھٹ پہ پیشانی سے لکھنا چاہیے یہ غزل کی زمان ہر قص و ناقص کی سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن میں یہاں آ کر بہت بہت روحانی مسارت محسوس کر رہا ہوں لیکن یہ گیسوے یار کا بل کیا جانے گیسوے یار کا بل کیا جانے کیسی ہوتی ہے غدل کیا جانے آہا گیسوے یار کا بل کیا جانے کیسی ہوتی ہے غدل کیا جانے ارے جس کی منتاز نہیں ہے کوئی وہ والا تاج محل کیا جانے چاہاں آتی ہے چاہاں آتی ہے بہت شکریہ واہ گیسوے یار کا بل کیا جانے آپ کی نظامت کو سلام بہت شکریہ بہت شکریہ گیسوے یار کا بل کیا جانے کیسی ہوتی ہے غزل کیا جانے جس کی منتاز نہیں ہے کوئی وہ والا تاج محل کیا جانے وہ والا تاج محل کیا جانے یہ کیا شبنم کا قطرہ کہ گیا ہے یہ کیا شبنم کا قطرہ کہ گیا ہے سمندر تل ملا کر رہ گیا ہے سمندر تل ملا کر رہ گیا ہے یہ کیا شبنم کا قطرہ کہ گیا ہے سمندر تل ملا کر رہ گیا ہے پتہ شہر وفا کا پوچھتے ہو یہ اسٹیشن تو پیچھے رہ گیا ہے پتہ شہر وفا کا پوچھتے ہو یہ اسٹیشن تو پیچھے رہ گیا ہے کہ گیا دن اڑتے اڑتے کیا یوں ہی اب رات کرنی ہے ذرا نیچے اتر آؤ کہ تم سے بات کرنی ہے گیا دن اڑتے اڑتے کیا یوں ہی اب رات کرنی ہے ذرا نیچے اتر آؤ کہ تم سے بات کرنی ہے ہمارے دل کا لیلو جائزہ اچھی طرح جانا اسی حجرے میں اب تم کو گزر اوقات کریں ہمارے دل کا لیلو جائزہ اچھی طرح جانا اسی حجرے میں اب تم کو گزر اوقات کرنی ہے ہمارے دوستوں نے اوپر والوں سے معذرت کی تھی میں اوپر والوں سے فخریہ انداز میں مقاتب ہو کر ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں جی اپنے باپ کے سر کی پگڑی اونچھی بھی کر سکتی ہے آہاں اپنے باپ کے سر کی پگڑی اونچھی بھی کر سکتی ہے بیٹا جو کر سکتا ہے وہ بیٹی بھی کر سکتی ہے باپ شکریہ اپنے باپ کے سر کی پگڑی اونچھی بھی کر سکتی ہے بیٹا جو کر سکتا ہے وہ بیٹی بھی کر سکتی ہے سچ پوچھو تو نہیں ضرورت اس میں زیادہ طاقت کی دیکھیں بہت خاص شیر پڑھنا سچ پوچھو تو نہیں ضرورت اس میں زیادہ طاقت کی کام ہوا سے ٹکرانے کا تطلی بھی کر سکتی ہے باپ کام ہوا سے ٹکرانے کا تطلی بھی کر سکتی ہے تطلی بھی کر سکتی ہے ہم لوگ شاعر لوگ ہیں کیا بات ہے قرطاس و قلم والے لوگ ہیں قلم اور کتاب سے ہمارا تعلق ہے لیکھئے کتابوں میں کیا کیا ہوتا ہے کہ علم و عرفان کے نسابوں میں نشا ہوتا ہے علم و عرفان کے نسابوں میں نشا ہوتا ہے لوب کر پڑھئے کتابوں میں نشا ہوتا ہے کیا بات ہے علم و عرفان کے نسابوں میں نشا ہوتا ہے لوب کر پڑھئے کتابوں میں نشا ہوتا ہے شر اب آ رہا ہے کہ جب تلک آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا ہم سمجھتے تھے شرابوں میں لچا ہوتا یہ سماعت ہے یہ شاہری سمجھنے والی علم و عرفہ کے نسابوں میں لچا ہوتا ہے بلوپ کر پڑھئے کتابوں میں لچا ہوتا ہے اور جب تلک آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا ہم سمجھتے تھے شرابوں میں لچا ہوتا ہے جب تلک آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا ہم سمجھتے تھے شرابوں میں لچا ہوتا ہے اب یہ شیر سنیے گا کہ نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ارے خواب دیکھا کرو خوابوں میں نشاہ ہوتا ہے مین کی گولیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں مین کی گولیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں خواب دیکھا کرو خوابوں میں نشا ہوتا ہے اس کی ظلفوں نے میرے دل کو چھوا تھا ایک دن اس کی ظلفوں نے میرے دل کو چھوا تھا ایک دن دھوپ سے چھاؤں نے ایک قرض لیا تھا ایک دن انگلیاں آج بھی راتوں کو چمک اٹھتی ہیں ہاں 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 ہ ہم شروع آئے مشاہرہ دار کیا بات تمہیں تعلیم بھی ہے دوستے جم کر آہاں کیا کہنے کیا پہ وہ 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 اس کی ظلفوں نے میرے دل کو چھوا تھا ایک دن دھوپ سے چھاؤں نے ایک قرض لیا تھا ایک دن کیا بات ہے انگلیاں آج بھی راتوں میں چمک اٹھتی ہیں میں نے سورس کو اندھیرے میں چھوا تھا ایک دن کوئی دشمن کسی دشمن سے نہیں لڑ سکتا کوئی دشمن کسی دشمن سے نہیں لڑ سکتا جس طرح اپنی انا سے میں لڑا تھا ایک دن وار کوئی دشمن کسی دشمن سے نہیں لڑ سکتا جس طرح اپنی انا سے میں لڑا تھا ایک دن میرے نوجوان دوستوں کے لئے یہ تو سارے نوجوان ہیں یہ دیکھئے گا تو چپ بھی ہو تو تیری چھپ ہے گفتگو کی طرح تو چھپ بھی ہو تو تیری چھپ ہے گفتگو کی طرح تیری زبان ہے مستی بھرے سبو کی طرح غزل کے جیسی حسین ہے سہلیا تیری ہے تیرا گاؤں دبستان لکھنو کی طرح غزل کے جیسی حسین ہے سہلیا تیری ہے تیرا گاؤں دبستان لکھنو کی طرح بہت شکریہ یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں تو میں محبت بری چیزیں پیش کر رہا ہوں دو تین شیر غزل کے پیش کرتا ہوں کہ یہ بھرتی یہ گگن یہ دشت یہ دریا محبت ہے یہ بھرتی یہ گگن یہ دشت یہ دریا محبت ہے محبت کرنے والے کے لیے ہر جا محبت ہے محبت کرنے والے کے لیے ہر جا محبت ہے شیر لیکھنا محبت یہ نہیں اظہار کر دینا محبت کا محبت یہ نہیں اظہار کر دینا محبت کا کسی کو چپکے چپکے چاہتے رہنا محبت ہے کیا بات ہے شکریہ محبت یہ نہیں اظہار کر دینا محبت کا کسی کو چپکے چپکے چاہتے رہنا محبت ہے انور بھائی آپ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں میں ان کی نظر کر رہا ہوں کسی کو چپکے چپکے چاہتے رہنا محبت ہے ہماری آبلہ پائی سے رونق ہے بیابا کی ہماری آبلہ پائی سے رونق ہے بیابا کی محبت ہم نے کی ہے ہم سے پوچھو کیا محبت ہے ہزل بھائی ہماری آبلہ پائی سے رونق ہے بیابا کی محبت ہم نے کی ہے ہم سے پوچھو کیا محبت ہے محبت ہم نے کی ہے ہم سے پوچھو کیا محبت میں آخری میں ایک نظم پیش کر دیتا ہوں جی جی سر برکو وہ ایک نظمیں میری حرف دل نشین جو اکثر بڑی محبت سے سنی جاتی ہے آپ جانتے ہیں سندر بھائی اس میں ایک انسان کی خواہشیں کیا کیا ہوتی ہیں کیا کیا بننا چاہتا ہے یہ ہے کہ میں اگر سنار ہوتا تیری بالیاں بناتا ہاں میں اگر سنار ہوتا تیری بالیاں بناتا تیری چوڑیاں بناتا کئی تارے توڑ لاتا تیری جسم پر سجاتا کیا بات ہے میں اگر سنار ہوتا تیری بالیاں بناتا تیری چوڑیاں بناتا کئی تارے توڑ لاتا تیری جسم پر سجاتا میں اگر کسان ہوتا تو زمینِ عارضوں میں وہ دعا کے بیچ بوطا جو خوشی کے پھل اُڑاتے تیری دن کو جو لباتے اہاaa میں اگر کسان ہوتا تو زمینِ عرضوں میں وہ دعا کے بیج بوتا جو خوشی کے پھل اگاتے تیرے دل کو جو لباتے میں اگر کمار ہوتا تو سراہیوں کو دیتا تیرے جسم کی بناوٹ میں اگر کمار ہوتا تو سراہیوں کو دیتا تیرے جسم کی بناوٹ میرے چاک پر اترتی تیرے حسم کی سجاوٹ مگر اے خیال جانا میں تو کچھ بھی بننا پایا مگر اے خیال جانا میں تو کچھ بھی بننا پایا میرا بے چراغ گھر ہے تُوہِ روشنی کی قایہ تجھے نظر کیا کروں میں میرے پاس کچھ نہیں ہے اسے تُو قبول کر لے یہ جو حرفِ دل لسی ہے یہی حرف میرا فن ہے یہی حرف میرا پیشہ اسی حرف نے رکھا ہے مجھے سرخ روح ہمیشہ شکریہ